اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حریت کے ساتھ ہی ہوں گے آج میں اپنے تھرڈ ویلوگ کے ساتھ آئی ہوں اور جس میں میں سپائسی چکن بریانی بنانے والی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی جاؤں گی کہ آج میں کیسے سپائسی چکن بریانی بنانے لگی ہوں جی تو گائز سب کو علم ہی ہوتا ہے سپائسی چکن بریانی بنانے کا کیونکہ ہر گھر کی فیورٹ جو ہے یہ ڈش ہے تو میں تو بتانے لگی ہوں کیونکہ سب سے پہلے میرا جو طریقہ ہے بیسے دو طریقے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے مسالہ بنانے کے ایک تو آپریشن میں بنا لو جو جلدی جلدی زیرا ہوتا ہے کام اور ایک ہی ہے کہ آپ اس کو ہلکی آج پر پکاتے رہیں تو جی اب میں پیازوں کو سب سے پہلے ڈالوں گی پیاز آپ لوگ اپنے زائکے کے حسبے ضرورہ ڈال سکتے ہیں اور لسن اور لسن اور کیا کہتے ہیں ٹیماتر جی تو گائز اب ہم دالیں گے ٹیماتر اور اس کو کیا کہتے ہیں ساتھ میں لسن تو اب ہم حسبے ضرورت جو ہے وہ پانی ڈالیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں حسبے ضائقہ آپ نمک ڈالیں گے تو اب ہم حسبے ضرورت پانی ڈال دیں گے جس میں ہم بس یہ دیکھیں کہ پیاز اور لسن جو ہے وہ گائے اور باقی مسائلہ جو ہے وہ ہم پریشر کے بعد لگائیں گے ابھی صرف ہم حسبے ضرورت تھوڑا سا جو ہے نمک ڈال کے اس کو پریشر لگا دیں گے تو پریشر جو ہے وہ پانس سے سات منٹ اناف ہوتا ہے ای تنک سو سیون تو ایٹ منٹ اناف ہے تو اب ہم اس کو بسم اللہ پریشر لگانے لگے ہیں اور آن جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ کام تاکہ جو میں نے اپنا ٹائم بتایا ہے سات سے آٹھ منٹ کا اس کے اندر جو ہے وہ گال جو ہے تو جی گائیس بس لگانا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا تو پس اب پھر آگے آگے چلتے جائیں آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ ہم نے آگے آگے کیسے مسائلے کون سے ڈال لے ہیں تو جی اب میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا چکن کو نکال کے رکھا تھا فریزر سے تو اب وہ چکن جو ہے وہ کھول چکا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ تو اب ہم باقی جو ہے املی وغیرہ جو ہے وہ نکال کے اس کو بھی گو دیں گے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بت سکے تو جیسے کہ آج ویکنڈ ہے اور سب ماشاءاللہ گھر پر اکٹھے ہیں تو سب کی جو یہاں پہ زیادہ تر ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بریانی کی ہوتی ہے کیونکہ سب چھوٹے بچے جو ہیں وہ بریانی کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں نے سوچا کہ چلے بنا لوں تو جی اب املی ہے املی یہاں پہ سپائسی جو ہے نا وہ بریانی کو بہت زیادہ سپائسی پھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے املی کو سوچا کہ زیادہ پھر کھٹی مٹھی جو ہے نا وہ بریانی بنیں اور سب شوق سے کھانے جی تو اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے تھوڑا سا ادھرک ڈال لیں اس کو اچھی طرح پیس لیں یہاں پہ یہ پہلے ہی نہیں ہم نے فریز کیا ہوتا ہم جو ہے ٹائم لی جو ہے سبزی بناتے ہیں اور فریش ہی بناتے ہیں اور فریش ہی پکاتے ہیں اور فریش ہی کھاتے ہیں تو اب تو اب یہ جو ہے ادھرک اس کو میں نے کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیا آپ کا دل کرے تو آپ لوگ اس کو جو ہے اس کو پیس بھی لیں تو بہتر ہے تو مرچیں وغیرہ جو ہے ساتھ وہ بھی چھوٹی چھوٹی کٹ لیتے ہیں ڈیکوریشن کا سمان بھی جو ہے وہ ساتھ ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگرک کے چھوٹے پیس ڈالنے کے بعد اس کا بیس بنا لینا ہے اور جب ہمارا بنائی کا ٹائم آئے تو اس میں ڈال دیں اس میں ایک بڑا اچھا ذائقہ آجاتا ہے اور سمیل وغیرہ جو ہے وہ بھی حتم ہو جاتی ہے تو اب چاول بھی میں نے نکال لیے ہیں بس سب ان کو بھی اور جب یہ مسالے کے لیے اس کو کھولوں گے پریسر کو تو اس کو پھر بگو دوں گی کیونکہ یہاں پر جو چاول ہیں ان کو زیادہ درجہ وہ بگونا نہیں پڑتا بس وہ ٹائم بھی پت جاتے ہیں اور مرشا اللہ ہمارا مسالہ جو ہے پیاس جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمارے گھر چکے ہیں پریسر جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکا ہے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب جی ہم مسٹر چولہ بند کر دیں گے اور ٹیم کا ویٹ کریں گے جب تک اس ٹیم نہ ہو جائے اور اب میں سالڈ کا جو ہے سامان ساتھ کٹ رہی ہوں یہاں پر ریڈ نین کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کھانے کے ساتھ اور میرے پاس جو جو اویلیبل ہے لیمو تھے مرچیں تھیں اور ریڈ نین تھا وہ میں نے کٹ رہی ہوں سا ساتھ لیمن اور مرچیں جو ہے وہ میں نے کٹ لی ہے وہ میں نے ہنڈیا میں ڈالنے کے لئے رکھا ہے اس کا جوس اور اب یہ ریڈ نین جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے پیشے کھولنے کے بعد اس کی اچھی طرح مسالے کی بنائی کرنی ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آل ڈالنا ہے تو ساتھ ساتھ میں اس میں مسالے ایڈ کٹی جاؤں گی میں تھوڑی سی جو ہے وہ خلدی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی لانمیز ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی تھوڑا سا زیرہ ایڈ کروں گی زیرہ ڈالنے کے بعد اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے جب تک اس کی تھوڑی بنائی ہو رہی ہے میں تب تک چابنوں کو جو ہے وہ بھکو دیتی ہوں تو بنائی اب اس کی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن اور ساتھ میں تھوڑے تھوڑے مسالے دوں گی پہلے میں نے تھوڑے ڈالے تھے لیکن اب چونکہ بنائی ہو چکی ہے تو اب اس میں مسالے دوں گی وہ میں تھوڑے زیادہ ایڈ کروں گی تو چکن میں نے ڈال دوں گی بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اس میں ساتھ جو ہے لنکا شیر کا جو دہی ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں ہمارے اپنے لوگ تو میں اس کے دو کھانے کے چمچے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی جس سے کھانے کا جو زائکہ ہے مسالہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا زرہ تو میں اس میں اب تھوڑے سے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر لی لال میر چیک چمچ میں نے اور ایڈ کر لی نمک آدھا چمچ اور ہلڈی بھی بھیلے کو چھٹکی سی میں نے ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی تھوڑے سے ہی داؤں گئی اور جو بریانی مسالہ ہے وہ میں شان کا یوز کروں گی کیونکہ شان بریانی مسالہ جو ہے وہ مجھے بہت اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی وہ ایک بہت لذیذہ ٹیسٹ جو ہے وہ دیتا ہے تو اس کو میں بنائی چکن کی کرنے کے بعد ڈالوں گی اور تب تک میں اب چاولوں کو جو ہے وہ بگو کے رکھنے لگی ہوں کیونکہ کام جو ہے بس وہ ہونے ہی والا ہے اب جب چکن کی بنائی ہو جان گیا تو سمجھے کام ہمارا ہو گیا اب بریانی ہماری ہو گئی پک اب میں اس میں بریانی مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ چکن کی بنائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے اور ساتھ میں اب میں اس کے املی کا پانی وہ ایڈ کروں گی املی کا پانی اینڈ پہ میں اس نے ڈالتی ہوں کیونکہ شروع میں ڈال لو تو پھر کڑواہٹ جو ہے وہ میں سو سونے رکھ کر دی اب میں اس میں املی کا پانی ڈال دیا ہے ساتھ ہی اب میں پانی جو ہے چاولوں کا وہ بائل کرنے رکھنے لگی اس سائیڈ پہ کیونکہ مسالہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے ایک سائیڈ پہل کی آنکوے ڈک لیا ہے گنائی کے لیے اور ادھر میں نے اب چاولوں کے لیے پانی رکھا ہے ساتھ گلاس کی میرے چاول ہے جس میں میں اب پانچ چار گلاس جو ہے وہ نمک دال دوں گی کیونکہ نمک بنا یہ تھوڑا سا تیز ہے پنک نمک نہیں ہے ساتھ گلاس چاولوں کے لیے میں نے چار گلاس جو ہے وہ یوز دیا ہے تو اب میں اس کو بائل ہونے کا ویٹ کرتی ہوں جب یہ بائل ہوتا ہے تو اس میں چاول ایٹ کر دیتے ہیں پانی بائل ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دی ہوں چاول اب ہم اس میں ڈالیں گے جب چاول چاول میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑی سی کچھی کنی پر اتاریں گے اور چمچ کے استعمال ذرا ہم کم کرتے ہیں تو ساتھ میں میں نے پانی کے اندر تھوڑا سا زردہ رنگ جو ہے وہ ایٹ کیا ہے تاکہ جب بریانی کو تیار کیا جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ چاولوں پر تھوڑا سا ڈال دیں اور جس سے بریانی کی شکل جو ہے وہ خوبصورت لگے گی تھوڑی چاولوں کو کچھی کنی پر اتار لیا ہے اور اس کو میں نے اب تھوڑے تھوڑے چاول اور ساتھ میں مسالہ جو ہے ہم ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہ تو سب کھائیں گے تو بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے تیہیں اب اس کی لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ اب میں نے اس کو فل تیہ واری بریانی بنا لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ زردہ رنگ دالا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا لیمون کاٹ کے ڈالیں اور ہری مرچیں تو اب اس کو پانس سے دس منٹ دم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈشز میں ڈال کے سرف کرنا ہے بریانی کا دم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اب جی ہم اس کو سرف کرنے لگے ہیں ہمیں اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور فالو کیجئے گا انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملتے رہیں گی آگے سے بھی بہت زیادہ اچھی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں اور بریانی تو آپ نے دیکھی ہے اور یہ سویڈیش ہیں جو میں نے بنائی ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اس کی ویڈیو بنانے کا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے ریسپی بھی شیئر کروں گی تو بہت اچھی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا موسیقی